السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و صحب اجمعین اما بعد یہ آئی بہن کا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو برہاپے میں یہ پتا چلتا ہے کہ فرض روزے کی قضاء ضروری ہے اس عمر میں نہ تو ان میں قضاء کرنے کی حمت ہے اور نہ وہ کفارہ ادا کر سکتے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ نتیجہ ہے علم دین نہ سیکھنے کا دین کی طرف بے توجہی کی وجہ سے ایسا ہوتا کہ ہم دین کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں پوری عمر گزر جاتی ہے نماز روزے کو نہیں سنجھ پاتے ہیں تو یہ سب سے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہو جائے اور دین کے مسائل نماز روزہ جو اساسیات دین کے اس کا پتا نہ ہو آج یہی سب سے بڑی مسئبت ہے سب سے بڑی مسئبت ہے کہ مسئلہ مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اس کی ضرورت لوگ محسوس آج نہیں کر رہے ہیں دنیا کی ہر فن سیکھ لیں گے ہر علم سیکھ لیں گے لیکن دین کے لیے کوئی فکر نہیں کہ دینی علم حاصل کرنا یہ فرض ہے طلب العلم فریضتنا على کل مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایتیں کہ طلب علم جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر یہ فریضہ ہے قیامت کے دن اللہ ہماری گردن ناپے گا ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے دین کا علم حاصل کیوں نہیں کیا تھا مسائل کیوں نہیں سکھے تھے ایک طرح تو دین سے بے توجہی اور دوسری طرف ایک اور فتنہ آج پیدا ہو گیا فضائل کا فتنہ کہ پوری زندگی لوگ فضائل میں گزار دیتے ہیں مسائل کی باری آتی ہی نہیں زندگی حالانکہ فضائل یہ مسائل کی باندھی پہلے مسائل ہیں پھر فضائل لیکن آج پوری جو ہے انرجی اس پر صرف ہو رہی ہے فضائل پر اور مسائل سے لوگوں کو سروکار نہیں جائل لیتے ہیں تیس تیس تھال چلس ایس تھال چلس تھام گھومتے رہتے ہیں اور دین کا پتہ لوگوں کو نہیں رہتا ہے دین کیا چیز مسائل کے نماز نہیں سیکھ پاتے پوری زندگی گھوم کر کے نماز نہیں سیکھ پاتے تو بہرحال یہ دور حاضری کا سب سے اولیہ ہے کہ آج دور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک دن آئے گا دین جانے والے نہیں رہیں گے وہ دین اٹھ جائے گا اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کے علم کے طرف ہم آدم مرد اور خواتین سب کے لئے لازم ہے کہ دین کا علم سیکھیں علماء کے صحبتوں سے فائدہ اٹھائیں ان کے محفلوں اور مجلسوں میں جائیں دین کو پڑھیں ان سے ان سے دین سیکھیں یہ ہمارا فریضہ ہے ذمہ داری ہے اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری گردن نہ پیگا پہلی چیز اب دوسری سوال یہ ہے کہ کیا کریں بڑا پہ کو گیا روزہ رکھ نہیں سکتا مال نہیں ہے کہ کفارہ آدھا کرسکے تو توبہ کیجئے استغفار کیجئے اللہ تعالی سے کیا کرسکتے ہیں جب آپ کے پاس نہ تو روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کفارہ آدھا کرنے کی طاقت ہے اور اب ہوش آیا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کیجئے اس کا علاج توبہ نسو ہے توبہ نسو ہے اپنے نے جو کچھ کیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے اور جو ہے اللہ تعالی سے مافی مانگیے کہ اللہ مجھے معاف کر دی توبہ کیجئے توبہ کیجئے اور حد تلوسہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے توبہ کیجئے توبہ یہ ضروری ہے وصل اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آله وسلم